ملانک نو کی کیلکولیشن اگر بھارتی جوتش کے حساب سے کی جائے تو تیرہ اپریل سے بارہ مائی تک جب سورے جو ہیں وہ میش راشی میں رہتے ہیں اور چودہ نومبر سے چودہ دسمبر تک جب سورے ورشک راشی میں رہتے ہیں اور چودہ جنوری سے تیرہ فروری تک جب سورے مکر راشی میں رہتے ہیں یہ جو سمیں ہوتا ہے ملانک نو والوں کے لیے بہت اچھا سمیں ہوتا ہے کیونکہ ملانک نو کے جو سوامی ہیں وہ منگل ہیں اور میش راشی میں سوامی جو ہیں ان کی اپنی راشی ہے منگل کی ورشک ان کی اپنی راشی ہے اور مکر راشی میں منگل جو ہیں وہ اچھ کے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان تاریخوں کے بیچ میں جنوری جو لوگ ہیں وہ ملانک نو والوں کے لیے اچھے جیون ساتھی اچھے پارٹنر اچھے مٹر اچھے شوبجن تک اور بھروسے مند والے viewpoint ہوتے ہیں اور یہ جو سمیں ہے یہ مولانک نو والوں کے لیے سب سے عطیعتم سمیں ہوتا ہے